بدھ والے دن سترہ جنوری کو کسی شرارتی انسان نے رات کو پولیس کی پی سی آر کو فون کر دیا اور کچھ مسجد فتح پوری کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا وقفاظ کری کچھ الزام لگایا کیا کیا وہی لوگ بہتر جانتے رات ہی کو پولیس حرکت میں آگئی رات کے چار بجے مسجد کے دروازے کھلوائے گئے تلائشی ہوئی چیکنگ ہوئی اس نے بڑی بکواس کری تھی کیا کری تھی میں تو نہیں آپ سے دور آؤں گا میں نے سنا بھی نہیں جو میں نے سنا ہمارے عبدالکریم خان بیٹھے پی ایس او انہوں نے سب سنا تھا انہوں نے محجد کھلوائی انہوں نے چیکنگ کرائی ساری پولیس حرکت میں آئی کچھ نہیں ملا پھر میں نے ڈی سی پی صاحب سے بات کری ایسے چو صاحب سے بات کری اور آلہ افتران کو بتایا تو دیکھئے یہ لوگ سازیشیں کر رہے الزام لگا رہے آج فتح پوری مسجد پر الزام لگا رہے کل کسی اور پہ لگائیں گے پرسوں کسی اور پہ لگائیں گے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ سرکار کو نہ کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے پولیس کو کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں نا ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے دھرم کی عزت ہے ہم بھی کرتے ہیں ہم کسی دھرم کا اپمان نہیں کر رہے ہم بھی کر رہے مندر ہو گردو آرہ ہو مسجد ہو ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن جو لوگ ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے دل میں تو میرے بہت کچھ ہوتا ہے میں کہتا نہیں آپ سے ایک تو یہ کہ ٹائم نہیں ہوتا دوسرے میں زیادہ بات کو پھیلانا نہیں چاہتا میں سمیٹ نہ چاہتا ہوں ہمارے لئے کسی کے دل میں ہمارے دل میں کسی سے نفرت نہیں ہے بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ پبلک جو ہے ہمارے بہن بھائی ہیں لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ وہ شرارت کرنے والا جو تھا ڈیرھ سال پہلے میرے لینڈ لائن فون پہ دھمکی آئی تھی مجھے ہمارے فیملی کو وہ بھی ہم نے پولیس میں لکھ کے دے دیا تھا کل کا بھی لکھ کے دے دیا تو بہرحال پولیس کارروائے کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری ہر مسجد ہر مدرسہ کبھی کسی غلط کام میں نہیں ہے کبھی نہیں ہے کوئی انکوائری کر کے دیکھ لو کبھی نہیں ہے تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ نگرانی ہونی چاہیے خراب لوگوں پر غلط لوگوں پر اور ہر جگہ شانتی ہو آمن ہو اس کے لئے دہان دینے کی ضرورت ہے پرسن کا جو واقعہ ہے اس کو میں نے ڈی سی پی صاحب کو لکھ کے دے دیا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ کارروائی ہوگی